پیرٹس کو لے کر لوگوں میں بہت سے گلت فیم فیلی ہیں کبھی بولتے ہیں پیرٹس کے دوران کوئی مہلہ اور سوئی میں نہیں جا سکتی تو کوئی بولتا ہے مندر میں نہیں جا سکتی کیونکہ اس دوران ان کو اشد مانا جاتا ہے جبکہ یہ پرکیر شورکی ہی دین ہوتی ہے پھر ایسا کیوں ہوتا ہے اسی طرح لوگوں کے مند میں ایک سوال اور ہے کیا پیرٹس کے دوران سمبت بنانا صحیح ہے یا گلت دوستو پیرٹس مہلاؤں میں ہونے والی ایک پرکیریاں ہوتی ہے جو اپنے ایک نیچی تنترال کے بعد ہوتی رہتی ہے یہ پرکیریاں مہلاؤں کے پرجنین تن سے جڑی ہوتی ہے یعنی کہ فیمیل ریپروڈکٹ ریسن سے جڑی ہوتی ہے اور اس پرکیریاں کا اپنی ٹائم پر ہونا مہلہ کے سواسطے کے لیے اچھا مانا جاتا ہے دوستو اب بات آتی ہے کیا اس دوران اپنے پارٹنے کے ساتھ سمبت بنانا صحیح ہے یا نہیں دیکھو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ پیرٹس کے ساتھ سمبت بنانا صحیح نہیں ہوتا لیکن یہ سمجھیا یہ سوچ آپ کی بہت زیادہ گلت ہے کیوں کسی بھی روپ سے چاہے ویکنک روپ سے لے لو چاہے مینڈیکل روپ سے لے لو ایسا کوئی پرمان نہیں ملایا کہ کسی مہلہ کو پیرٹس کے دوران سمبت بنانے سے کوئی نقصان ہوگا یا کس سمجھیاں کا سامنا کرنا پڑا ہو دوستو بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو پیرٹس کے ٹائم سیکس بنانے میں زیادہ اچھک ہوتے ہیں کیونکہ اس دوران مہلہ کے جو پرجنن انگ ہوتے ہیں ان میں گلہ پن زیادہ رہتا ہے اس لیے اس دوران سمبت بنانا زیادہ آنندہ ایک ہوتے ہیں پیرٹس کے ٹائم مہلہ کو درد اور انٹر کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس دوران اگر وہ اپنے پارٹنگ سا سمبت بناتی ہے تو ان کو اس درد اور انٹر سے بھی رہت ملتی ہے کیونکہ دوستو اس دوران مہلہ کے سری میں اوکسیٹوسین، ڈاپامائن، ہورمونز اور انڈورفنز کا اس طرح بڑھ جاتا ہے جو کئی پینکلر دعوان سے کافی زیادہ بہتر ہوتا ہے اور انہیں اس کاران کسی بھی درد اور انٹرن کا حساس نہیں ہوتا دوستو کئی مہلہوں میں پیرٹس کے ٹائم ان کا نیچہ چرچڑا ہو جاتا ہے اگر اس دوران وہ اپنے پارٹنگ سا سمبت بناتی ہے تو ان کا چرچڑاپن بھی کافی حد تک دور ہو جاتا ہے کیونکہ پیرٹس کے ٹائم سمبت بنانے سے مہلہ کے سری میں اوکسیٹوسین اور انڈورفنز ہورمونز سریر سے نکلتے ہیں جس کے کاران آپ کے دماغ میں پلیزر سینٹر سکری ہو جاتے ہیں جس کے کاران آپ کو آنند کی پراپٹیوں ہوتی ہیں اور آپ کو تناغ اور چٹ جیرپن سے بھی چھٹکارہ ملتا ہے دوستو چاہر مہلہوں میں پیرٹس ہوتے ہیں تو اس ٹائم ان میں ہورمونز کے بدلاغ ہوتے ہیں تو انہی ہورمونز چینجز کے کاران ان میں اس دوران سنبت بنانے کی چاہبی بڑھ جاتی ہے اور مہلہوں میں اسی کاران پیرٹس کے ٹائم سنبت بنانے میں زیادہ آنند آتا ہے اب بات کرتے ہیں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ پیلٹس کے ٹائم سمبند بنانے سے پرائگنائنٹ ہونے کے چانس بھی بڑھ جاتے ہیں پر ایسا بلکل نہیں ہوتا یہ سوچ بھی آپ کی گلت ہے پر پھر بھی آپ کو پروٹیکشن ضرور لینا چاہیے وہ اس لئے کیونکہ پیلٹس کے دوران اگر آپ اپنے پارٹنے کے ساتھ سمبند بنا رہے ہیں تو آپ کو سوچتا پرمیت دھیان دینا چاہیے تاکہ آپ یون سمبندھت کسی بھی سنکرمن سے بچ سکیں اور کسی بھی طرح کے سنکرمن کی جو سنبھاؤنا ہوتی ہے وہ بلکل ختم ہو جائے اور سنبھت بنانے کے بعد آپ نے اپنے پرائیویٹ پارٹ کو اچھے سے واش کرنا ہوتا ہے چاہیے آپ سیولون سے کریں چاہیے ڈیٹول سے کریں چاہیے کسی بھی طرح سے کریں پر آپ ان کو اچھے سے اپنے پرائیویٹ پارٹس کو اچھے سے آپ نے واش کرنا ہوتا ہے یہ آپ کے اور آپ کے پارٹنر کے لیے بہتر ہوتا ہے